بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء پارہ نمبر چار آیت نمبر دس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَأْقُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ذُلْمًا بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں اِنَّمَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُون ہی منارہ اصل میں وہ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بر رہے ہیں وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا ان قریب مرتے ہی وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے جلتی ہوئی دہکی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے اسی طرح سورة الانعام پارہ نمبر آٹھ آیت نمبر ون ففٹی ٹو کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ یتیموں کا مال کھانا تو دور کی بات ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اسی طرح حریرہ کے بخاریوں مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات گناہ ایسے ہیں جو بندے کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ یتیم کا مال کھانا یہ بندے کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے دنیا کے اندر بھی بندے کی ہلاک تو بربادی کا دریہ بنتا ہے اور آخرت کے اندر تو یقینا یہ ہلاک تو بربادی کا دریہ بنے گا اور اس کے مقابلے کے اندر مخترم سامین وہ لوگ جو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کے متعلق متعددہ حدیث آئی ہیں سنو ترمدی کی روایت ہے اسی طرح یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں کہ آقے دنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مندین یتیم پر شفقت و مہربانی رحمت نرم دلی پیار کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نقیاں اللہ تعالیٰ آتا کریں گے اور پھر آقے دنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ جس نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا میں اور وہ جنت کے اندر ایسے قریب ہوں گے جیسا کہ یہ دو انگلیاں قریب ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں قریب ہیں اس لیے محترم سامین میں اور آپ کوشش کریں کوئی یتیم بچہ مل جائے کچھ نہیں کر سکتے تو شفقت و مہربانی پیار اور محبت کے ساتھ اس کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ پھیر دیں اور دوسرا محترم سامین اس کے ساتھ حسن سلوک عزت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئیں پیار اور محبت اور الفت کے ساتھ پیش آئیں اسی طرح ترمیدی شریف کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکل کرتے ہیں آقا دنہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے یتیم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے وہ ضرور کامیابی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح محترم سامین مسند امام احمد کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکل کرتے ہیں کہ آقا دنہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آگیا اس نے ارد کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے کسی کو غم کے اندر پریشانی کے اندر دے کر میرا دل نرم نہیں ہوتا کسی کو بیماری کے اندر تکلیف کے اندر دکھ کے اندر دے کر میرا دل نرم نہیں ہوتا میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے آقا دنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دو کام تو کر لیا کر اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرم کر دیں گے تیرے دل کی سختی کو دور کر دیں گے آقا دنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفقت و محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ الفت کے ساتھ یتین کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اس سے تیرے دل کی سختی دور ہوگی اور دوسرا مساقین محتاجوں غریبوں کو کھانا کھلایا کر محترم سامین اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا دل نرم ہو اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں تو پھر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اسی طرح محترم سامین ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکل کرتے ہیں آقا دنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے نیچے جتنے گھر ہیں ان گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ وہاں حسن سلوک اچھے سلوک کے ساتھ پیش آیا جاتا ہو اور دوسرا محترم سامین فرمایا کہ آسمان کے نیچے جتنے گھر ہیں ان میں سے سب سے بترین اور برا گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا گھر بہترین ہو میرے اور آپ کے گھر کے اندر اگر یتیم بچے ہیں یا یتیم بچے آتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور یہ ذہن میں رکھ لیں محترم سامین اس موضوع کا چناؤ اس لیے کیا ہے خاص طور پر اس دور کے اندر جہاں اچھے لوگ ہیں اچھے لوگوں کی کمی نہیں وہاں برے بھی بہت لوگ ہیں یتیم بچوں کے سر سے اگر باپ کا سایہ جیسے ہی اٹھتا ہے وہ جو ہے گدوں کی طرح کتوں کی طرح یتیموں کے مال پر ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح گدے اور کتے مردار پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ہی یتیموں کے مال پر جو قریبی رشتہ دار ہیں جاننے والے ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ باپ کا جو ہے وہ سایہ شبقت اٹھ گیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ باپ کے سایہ سے باپ کی محبت سے باپ کی الفت سے باپ کے پیار سے محروم ہو چکے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مال چورانے پر مال پر ان کی ندرے ہوتی ہیں کسی نہ کسی بہانے سے مال لینے پر ان کی ندرے ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو مخترم سامن درنا چاہیے اور پھر ذہن میں رکھ لیں جو لوگ یتیموں کے مال پر قبضہ کرتے ہیں آقا دنہا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کے ساتھ گناہ ایسے ہیں جو بندے کی ہلاکت و بربادی کا دریہ ہے ان میں سے ایک مال کا یتیم کا مال کھانا یتیم کا مال کھانا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزا دیتے ہیں دنیا کے اندر ہی ان کا برا انجام ہوتا ہے یتیم بچوں کی زمین پر جو لوگ قبضہ کرتے ہیں اسی زمین پر لڑائیاں اور جگڑے ہوتے ہیں اسی پر جو ہے وہ دستوں گرے باں ہوتے ہیں جس مال کو اپنی اولاد کو یتیم بچوں سے چھین کر کھلایا ہوا ہوتا ہے وہی اولاد کل بڑے ہو کر گریبان باپ کا پکڑتی ہے باپ کو جو ہے وہ بھونگتی ہے باپ کے پو پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتی ہے یہ دنیا کے انجام اندر یہ جو ہے وہ برا انجام ہوتا ہے آخرت کے اندر ذرا سوچے تو سہی مدان مخشر کے اندر ایک معصوم کلی ایک معصوم بچہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر آئے گا وہ کیا بھیانک منظر ہوگا وہ کتنا خطرناک منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر اپنا مقدمہ لے کر پیش ہوگا اور کہے گا یا اللہ میرا باپ تو نے لیا تھا میرا باپ دنیا سے اٹھا لیا تھا لیکن یہ میرا فلان رشتہ دار یہ میرا فلان 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 اس نے میرے میری جو ہے وہ زمین پر قبضہ کیا میرے مال پر قبضہ کیا یا اللہ میں بچہ تھا میں بول نہیں سکتا تھا یا اللہ میں کمزور تھا میں جو ہے ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا یا اللہ میں کمزور تھا میرے اندر طاقت نہیں تھی میں ان کو جواب نہیں دے سکتا تھا یا اللہ آج مجھے ان سے بدلہ دلوائیے اور پھر مختلف سامنے اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر باغ نہیں سکیں گے کوئی کسی سفارشی کی سفارش کام نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر جو ہے چر زبانی نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر چونکے چرانکے یعنی کہ وہ کے نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر جو ہے وہ انصاف ہوگا اور اللہ تعالیٰ مظلوم یتیموں کو انصاف دلوائیں گے اس لئے اس دن سے ڈریں اگر کسی نے یتیم کا حق دبایا ہے تو یتیم کا حق واپس کر دیں اور اگر کسی کی نیت اور ارادہ ہے تو اپنے نیت اور ارادے کو ترک کر دیں تبدیل کر دیں بلکہ یہاں بھی یتیم کو دیکھیں جیسے بھی دیکھیں یتیم پر جو ہے وہ پیار اور محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھیں اور اسے پیار محبت اور الفت سے کام آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ لوگ جو یتیمی کے دکھ کے اندر جی زندگی گدار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو یہ آج کا درد دل تھا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین